پاکستان اور وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خاندام کے ساتھ دلی امدردی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ واقعہ کی مکمل طور پر غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائے گی اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے ہائی پاور جی ای ٹی مقرر کرنے کے سلسلے میں ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی اجازہ سائنشاہ ہیں جی ای ٹی تین روز کے اندر اپنی ریپورٹ حکومت پنجاب کو پیش کری گیا جانبہ خلیل کی فیملی کے دخواست پر اس واقعہ کے سلسلے میں ایف آئی آر نمبر تین تیس بٹا انیس تانہ یوسف والا زلہ سائیوہ درچ ہو چکی ہے اور سی ٹی ڈی کے ایل کار جنہوں نے اس آپریشنل میں حصہ لیا ان کے سپروائزر کو مطل کر دیا گیا ہے علاوہ ازی آپریشنل میں حصہ لینے والی ٹیم کو راست میں بھی لے لیا گیا ہے رزید اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے جانبہ خلیل کے خاندان کے لیے دو کروڑ روپے کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے جبکہ بچوں کی تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب اٹھائے گی اور بچے جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے پنجاب حکومت اس زمن میں ہر ممکن تعاون کرے گی جانبہ خلیل کی فیملی کو تعلیم کے ساتھ میڈیکل کی فری سہولت بھی فرام کی جائے گی اگرچہ مالی امداد کسی انسانی زندگی کا مداوہ نہیں لیکن حکومت اس واقعہ میں جانبہ خلیل کے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پوری طرح نبائے گی میں یہاں پر آپ کو اس واقعہ کے اصل محقات سے بھی اگاہ کرنا چاہوں گا سی ٹی ڈی کے موقف کے مطابق یہ آپریشن سوفیسر انٹیلیجنس بیسٹ پر اور ٹھوس شواہد اور مکمل معلومات بمحص بود پر کیا گیا دراصل زیشان کے کچھ عرصہ سے دائش کے ایک خطرناک نیٹور کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ کام کر رہا تھا یہ نیٹور ملتان میں آئی ایس ای کے افسران کے قتل علی حیدر گیلانی کے اغوا فیصل آباد میں دو پولیس افسران کے قتل میں ملوث ہے دہشتگردوں نے ملتان میں آئی ایس ای کے افسران کے قتل میں ایک سلور رنگ کے ہونڈا سیٹی کا استعمال کی جس کی تلاش پولیس اور ایجنسیاں کر رہی تھی تیرہ جنوری کو ہونڈا سیٹی کار دہشتگردوں کو لے کر سہی وال گئی جس کو سپاٹ کیا گیا سیف سیٹی کے کیمرو کا جب معاینہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زیشان کی کار سفید آلٹو بھی دہشتگردوں کی کار ہونڈا سیٹی کے ساتھ تھی آپ کو سیف سیٹی کے کیمرو کی تصویر اور ویڈیو بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیشان کی کار بھی دہشتگردوں کے استعمال میں تھی اٹھارہ جنوری کو کیمرو کی مدد سے ٹریسٹ کرتے ہوئے ایجنسی کے لوگ زیشان کے گھر تک پہنچ کے تیرہ سے اٹھارہ جنوری تک کیمرو کا معاینہ کیا گیا اور اٹھارہ جنوری کو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ زیشان دہشتگردوں کے ساتھ کام کر رہا ہے میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیشان کے گھر میں دہشتگرد بڑی مقدار میں گولہ باروک کے ساتھ موجود تھے میں ہے لہٰذا وہاں آپریشن کرنا مناسب نہ تھا کیونکہ اگر آپریشن ہوتا تو بہت سارے بے گناہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا اور کئی گھر مسمار ہو سکتے تھے لہٰذا گاڑی کے باہر نکلنے کا انتظار کیا گیا انیس جنوری کو سیف سٹی کیمرو نے سفید آرٹو کار کو مانگا کے مقام پر سہیوال کی طرح سے جاتے ہوئے سپاٹ کیا جس کی ایجنسیوں کو اطلاع دی گئی چونکہ گاڑی لاہور سے باہر نکل چکی تھی اس لیے سی ٹی 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 ٹیم کو کہا گیا کہ گاڑی کو روکا جائے انٹیلیجنس کے مطابق دیشتگر گاڑی میں بارود لے کر جا رہے تھے اور معلومات یہ تھیں کہ وہ کسی بڑی کاروائی کے لیے کسی گنجان آبادی کی طرح کامزن تھے جب سہیوال میں گاڑی کو روکا گیا تو وہاں پر فائرنگ ہو گئی گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیر پر روک نظر نہیں آ رہے تھے اس گاڑی کو زیشان خود چلا رہا تھا فائرنگ کیوں اور کیسے ہوئی اس کے تائیون کے لیے جی جی ای ٹی بنا دی گئی ہے جس کی ریپورٹ کی روشنی میں مزید کاروائی کی جائے گی سی ٹی ڈی کے موقف کے مطابق پہلا فائر زیشان نے کیا جبکہ لوائیکین کا موقف ہے اس لیے اس کا تائیون ہونا ضروری ہے جی ای ٹی اس بات سے تائیون بھی کرے گی کہ خلیل کی فیملی زیشان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی خلیل کا زیشان کے ساتھ کیا تعلق تھا میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زیشان کی گاڑی سے دو خود کش جیکٹ آٹھ ہین گرنیٹ دو پسٹال اور گولیوں برامن ہوئی ہیں اس بات کا تائیون بھی کیا جائے گا کہ زیشان یہ اسلہ بارک کہاں سے اور کس کے لیے لے کر جا رہا تھا گزشتہ دوپیر اس وقت کی خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو زیشان کے گھردوں نے سوشل میڈیا پر خبر دیکھی اس کے بعد دونوں دہشتگرد زیشان کے گھر سے نکل کر گجرانوالا کی طرف گئے ایجنسی نے ان دہشتگردوں کو ٹیک کیا اور گجرانوالا میں جب ایجنسی اور سی ٹی ڈی والوں نے دہشتگردوں کے گھرے میں لیا تو انہوں نے اپنے آپ کو خود کش جیکٹوں کے ذریعے اڑا لیا اگر ان دہشتگردوں کا پیچھا نہ کیا جاتا تو وہ پنجاب میں بہت بڑی تباہی پھیلا سکتے تھے اس سلسے میں بہت سے تھریکٹ الیٹ مصول ہوئے تھے ان دہشتگردوں کی بے کنی ضروری تھی اور اس کے لیے آئی ایس آئی اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ طور پر یہ آپریشن کیا میں متسرین یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا جس کے وجہ سے بہت سارے شہریوں کی معصوم جانے بچا لی گئی زیشان سہیویل مارا گیا جبکہ اس کے ساتھی دہشتگرد عبد الرحمن اور کاشک گجرانوالا میں اسی روز شب گیارہ بجے مارے گئے جو کہ اسی آپریشن کا تسلس ہوتا بدقسمتی سے خلیر فیملی کی قیمتی نقصان کی وجہ سے اس آپریشن کی یسیت چیلنج ہو گئی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو متاثرہ خاندان سے گلی اندرتی ہے اور ان کے حکم کے مطابق جو متاثرہ خاندان ہے اس کو انصاف فرام کیا جائے گا اور اس سلسے میں کسی بھی قسم کی کوئی ریایت کسی کے ساتھ بھی نہیں کی جائے گی اور میں سمائنٹا ہوں کہ یہی اس موجودہ گارمنٹ کے ایک ریڈیویٹی ہے کہ ہم نے بلا تفریق اور بلا امتیاز انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور جس طرح جو ٹائم لائن آپ کو دی گئی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم لائن میں انشاءاللہ تعالی جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے گا کہ آپ نے جو ٹریس پڑھی ہے یہ تو سی ٹی ٹی کی ہی ٹری ٹریس لگتی گئے وہ کون سے اپنی منبار کے جو ٹکے ہیں اور کسی چینل نے ریپورن نہیں کیا جو صرف سی ٹی ٹی کی ٹریس قومس میں آیا ہے اگر خود پر جائے کے سائی بھال میں بھی کہ وہ کیوں نہیں پڑھی انہوں نے وہاں پر خود بھی جیکٹر پر گیا استعمال کیا یہ لگتا ہے کہ جو سی ٹی ٹی کا موقع ہے وہی پریس قومس میں بیان کر دیا گیا ہے اور ساری جو چارڈ شیٹ ہے وہ مردے والوں پر آئیت ہو جائے ہیں کسی پر چارڈ شیٹ نہیں کر رہے پہلے تو میں یہ وضحات کرنا چاہتا ہوں جہاں تک سائی وال میں جو خود کس جیکٹ ہیں ان کو نہ پھٹنے کا تعلق ہے وہ تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ فائرنگ ہوگی اور فائرنگ کے نتیجے میں وہاں ہلاکتیں ہوگی تو اس لیے کس وہ انہوں نے خود کس جیکٹیں پہن نہیں رکھی تھی بلکہ گاڑی میں پڑی ہوئی تھی میں یہ وضحات کرنا چاہتا تھا نمبر وار نمبر دو گجرہ والا کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یہ گجرہ والا پولیس کے ریکارڈ سے یہ بات ویریفائی کی جا سکتی ہے یہ نہیں کہ اس طرح ہلاکتوں کو کسی ریپورٹ میں یا کسی پریس کانفرنس کا حصہ مفروضی کی بنائے پر نہیں بنایا جائے یہ جو دو دستگر گجرہ والا میں جا کے پھٹے وہ چنگی امر سدو سے نکلے اور یعنی ایک بھائی جو انہوں نے فرس کے دیکھا سوشل میڈیا پہ پہلے تو یہ نہیں سمجھائے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے سی ٹی ڈی کو بتا دی کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد ایک بجے وہاں سے نکلے اور پھر صبح اگلے دن صبح یا رات گیارہ پہ جا کے انہوں ہونے جا کے جو سیکرٹی نے پریس لی جاری کی اس میں ٹین فیفٹی ایم لکھا بات پہیں ٹین فیفٹی سیون ایم اچھا وہاں پر جا کے وہ بھٹے ہیں اور اس کے بعد ان کے بھٹے کی کسی میڈیا کو کوئی حبر نہیں اچھا رائے سب اس لیے کے ساتھ ایٹ کر لیں آپ ہی کی یہ آپ کا کہنا ہے اور سیڈی جی کی یہ ریپورٹ بھی ہے جو یہ گھر جہاں پر نشان رہتا تھا ابھی آپ نے بھی ہو رہایا یہ گھر سینٹرڈ ہو چکا ہوا تھا اسے سینٹرڈ کر دیا گیا تھا آپ نے کہا کہ جناب یہاں پہ اپریشن نہیں ہوا کیونکہ یہ بڑی کنجسٹڈ ایلیا تھا سیڈیڈی نے ایک ہزار اپریشن کیے کنجسٹڈ ایلیا جس کو سیڈیڈی نے کہا بڑے کامیاب اپریشن رہے ہیں اور یہ لوگ جہاں تو آپ نے سینٹر کیا ہوا ہے یہاں سے نکل کر مور دن بان فیٹری کلومیٹر اوے گجرہ والا پہنچے تو کیا سینٹر کیا ہوا تھا میں 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 ارز کرتا ہوں کہ جب جب آپ کو ہم دکھائیں گے اگر فوٹیج آپ دیکھیں گے جو سے اپنا سیف سٹی کیمروں کی ہے تو اس میں باقاعدہ گاڑیوں کے ٹریس ہونے کی بھی بات ہے اور میں میں جو ارز کرنے لگوں میری بات میری بات سننے یہ انوائیڈبل سرکمسٹانسز میں اگر ہو تو پھر شہر میں بھی آپریشن ہو جاتا ہے لیکن ہتلوسہ اس بات کو کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو ایسی جگہ پہ کیا جائے تاکہ بے گناہ شہری جان اور مال کا کوئی نقصہ نہ ہو اب آپ نے دیکھا کہ اس کا اس واقعہ میں already کولیٹرل ڈیمیج ہوا یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں ایک تو زیشان نے پنجاب کے وزر پریس کانفرنس کر رہے تھے گزشتہ رو ساحی وال میں ہونے والے حادثے سے متعلق بات چیت کی جا رہی تھی اور کہا یہ گیا کہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے جو کہ وزید تحقیقات کرے گی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی خلیل کے خاندان کیلئے دو کروڑ کی امداد کا اعلان کیا گیا اور زیشان سے متعلق یہ بتایا گیا کہ زیشان کا تعلق دہشتگردوں سے تھا اور زیشان کے گھر میں بڑی مقدار میں گولہ بارود موجود تھا اور اس کے ساتھی ساتھی کہا گیا کہ لاہور میں جو صوبائی وزرہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ زیشان کا تعلق اکل ادم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے خوفی اطلاع کے مطابق گاڑی میں اسلحہ اور دھماکہ خزمواد تھا اور سی ٹی ٹی کے مطابق زیشان نے پہلے گولی چلائی سر راستے میں انٹرسیٹ نہیں ہوئے وہ ٹریس ہی مانگا ملڈی میں کیمرے نے ٹریس کیا ہے اور یہ آپ کو سی ٹی ٹی کے میسا میں زیشان کی بات میں زیشان کی بات کر رہا ہوں میں زیشان کی بات کر رہا ہوں ان کا ان کی مویمنٹ کا ہمیں نہیں پتا ہوں نکلے ہیں وہ ریجن ان کی وہی تھی لیکن ان کی مویمنٹ سے مراد ملی یہ کہ ان کے جانے کا نہ ہمیں روٹ پتا تھا نہ ہمیں یہ پتا چلا ہمیں تو جب بجرہ والا میں پریش میں ان کا انکام مطلب ان کو گھرے میں لیا گیا تو تب انہوں نے خود کا جیکٹ پنجاب کے وزرگی پریس کانفرنس اور گزشتروں ساہیوال واقع سے متعلق باتچیت کی جا رہی تھی راجہ بشارت کا یہ کہنا ہے کہ خوفیت طلاب پر جو کارروائی کی گئی بلا تفریق انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے سی ٹی ٹی کے مطابق زرشان نے پہلے گولی چلائی تھی خودکش جیکٹس تھی اور بارودی مواد تھا جو برامت کیا گیا سب میں میری گزارش سن لینا دیکھیں میرے بھائی بہت سے باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا انہی باتوں کا جی ای ٹی نے تائین کرنا ہے راجہ صاحب آلہ صاحبی جلاس ہوگا ہے اس کے عرض کچھ بھی نہیں باتا ہے سب آپ کو رجمنٹ دے دیا کہ زرشان دے دیا تھا میری گزارش سے سن لے نا جو زیشان کا اس سٹوری کے اتنے لنک مس ہے کہ اس سٹوری پر سی ٹی ٹی کے افسران کے لابے کوئی بلیم نہیں کرے گا صاحب میری گزارش سن لے میری گزارش سن لے جتنے تحفظات آپ کو ہیں یا جتنے مسنگ لنکس کا آپ بات کر رہے ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گورمنٹ کو اس بات کا احساس ہے ہم نے کسی من گھڑک سٹوری کو نہیں ماننا ہم نے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرنا ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق منو ان عمل درامت کیا جائے گا وی ار ناٹ ہیر ٹو پروٹیکٹ اینی باڈی نہ کس میں سر میں ایک من میں بات نہ اس وقت ہم حکومت کے نمائندوں کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کہ نمائندوں کے طور پر ان کی طرف سے ہم قوم کو یہ بات پچھا رہے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے نہ ہم یا پہ جے آئی اپنا سی ٹی ٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہ کسی اور کو جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ مسنگ لنکس ہیں تو میں سمنٹ ہوں کہ اس وقت ابھی اسی اسی چیز کے لیے یہ سی ٹی اپنا جے ای ٹی بنائی کی ہے اب جے ای ٹی کی رپورٹ ایک دن گزر گیا ہے دو دن رہ گیا ہیں اسی طرح آپ سے ہم شیئر کریں گے آپ کے تفوضات بھی لیں گے شاید اس رپورٹ پر ہمیں بھی تفوضات ہو گومنٹ کو بھی تفوضات ہو تو انشاءاللہ تعلیٰ ان تمام تفوضات کو دور کیا جائے گا اور میں سمئے راجح صاحب یہ بتا سکتے ہیں آپ کے راجح صاحب یہ بتا سکتے ہیں آپ کے کل ایک آئی جی پی کی طرف سے جو پہلے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی شام میں اس میں جو کونسٹیٹ کی گئی جی آئی ٹی اس کے سر پر آئی نموڈی کے سلطکہ رہی تھے اور اس میں تین میمبر تھے جی آئی ٹی کے لیکن جو آپ لوگوں نے ہوم دپارٹمنٹ نے بعد میں جی آئی ٹی کونسٹیٹ کی اس میں سید اجاز حسین شاہ کو بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائزے کو نکال دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس پر گورنمنٹ پنجاب پہ بزنس رول کے اور رول کے تحت جی آئی ٹی کی تشکیل ہمیشہ ہوم دپارٹمنٹ کرتی ہے سر میری گزارے سنیں نا انہوں نے ایک جس کو ہم مسکنسٹیو کر کے جی آئی ٹی کے بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک انسیڈنٹ رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے لیے جی آئی ٹی کنسٹیوٹ کی جائے وہ ان کی طرف سے میڈیا کو چلا گیا لیکن سر میری گزارے سن لینا ان ساری صاحب میری گزارے سن لینا چونکہ میں اس وقت تھا میہ والی سے آ رہا تھا چیف مرسل صاحب آلوڑی میہ والی میں تھے میں نے وہی سے ہوم سیکٹری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا یہ اس وقت بلکہ گجرہ والا میں تھے یہ واپس وہاں سے اسی وقت آئے اور انہوں نے قائد اور ضوابط کے مطابق جو ایک انڈیپنڈنٹ سوچ کے ساتھ غیر جانب درانہ افسروں پر مشتمل جائیٹی بنا سکتے تھے وہ انہوں نے رات ہی نوٹیفائیڈ آتی ہے جو آپ نے کہے ابھی تصفیلات بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیٹی جو بھی کہہ رہی ہے ابھی اس سے متفق نہیں ہے ابھی انویسٹیکیشنز ہوئی لیکن ابھی جو آپ نے تصفیلات بتائیں ہیں وہ تمام جائیٹی کی فرام کرتے ہیں نہیں ہم میں سمجھتا ہوں ہم تو سی ٹی ٹی کی کہ موقف کو کیوں مانے ہم نے تو موقف ماننا ہے جائیٹی کا جو جائیٹی رپورٹ دے گی ہم تو اس کے مطابق چلیں گے میں یہاں ایک چھوٹی سے اور آرچ کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ نے ایف آئی آر کی بات کی تھی گمین نے اپنے طور پر ایف آئی آر درج کی لیکن لوائکین نے کہا کہ نہیں ایف آئی آر ہماری مرضے سے ہوگی ہم نے جو انہوں نے اپلیکیشن دی منوان اس پر ایف آئی آر درج کی اور ہم نے اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی صرف اس لیے کہ جہاں پر مطلب انصاف کا تعلق ہے ہم نے انصاف فرام کرنا ہے ہم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا اور یہ ہی ہماری